کال ہوا تھا کال کسی نے کیا تھا خیر منصورہ نے شاید کیا تھا یا آپ نے کیا تھا آپ نے کیا تھا ہاں ٹھیک ہے نسٹ غازی نے کہ ہم پڑھتی ہیں کہ کوئی پتلا لمبا اور بہت سفید رنگ یا اس کے بال ملائم اور رشمی اور کمزور ہڈیاں نازک کوئی موٹا فربہ اور اس قسم کے حلیے بھی لکھے ہوتے ہیں چبی شارٹ تو کہتے ہیں یہ اس کا کیا مطلب ہے یہی مزاج ہے جسم میں جب یہ مزاج جھلے تو اس کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے مثلا بعض قسم کے مریض ایسے ہیں دمے کے جو چھوٹے کت کے ہیں موٹا جسم ہے چربی زیادہ ہے اور سانس لینا دشوار پسینے آتے ہیں تو ایسے مریض کو اور ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں دن گھٹتا ہے ایسے مریض کے تصور کے ساتھ کاربو ویج عارضی بیماری کے طور پر کام آئے گی اور دماغ میں آتی ہے لیکن مستقل طور پر دیکھیں تو کلکیریا کارب کا خیال آتا ہے تو اس طرح مزاجوں کو شناخت کرنا اور دماؤں کے تجربوں میں جب آپ یہ ایک مریض کی ڈسکرپشن لکھتے ہیں تو اس ڈسکرپشن میں یہ لکھنا کہ اس کا قد اتنا ہے اس کا جسم اس قسم کا ہے رنگ میں پختگی پائی جاتی ہے یا کچھا پانی جو آپ نے سفیدی کی بات کی ہے وہ سفیدی وائٹ اور بلیک کے لحاظ سے نہیں ہے وہ صحت کے نتیجے میں یا بناوٹ کے نتیجے میں بعض اگر نسبتاً گہرے رنگ کی قوموں سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو اس میں ایک ہلکا پن آپ کو نظر آئے گا رنگ میں سفیدی ڈھوننی جلوری نہیں ہے یہ تو نہیں کہ یہ بیماری صرف انگریزوں میں بھی پائی جاتی ہے دنیا کی ہر قوم میں پائی جاتی ہے اعلامتیں تناسک کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں ایک بچہ جو جلدی گروہ کرتا ہے اور اس کے بالوں کا رنگ تیزی کی بجائے ہلکے پن کی طرف مائل ہے بلونڈش ہے یعنی جب وہ مریضوں غارم ہوگا تو سفید رنگ کا اگر سیاہ رنگ والے بالوں والے والی قوم میں ہوگا تو سیاہی میں کمی ہوگی کچھ تھوڑا سی برونش میلان ہوگا تو یہ چیزیں جب آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ہومیپیت منوان نقل کرتے چلے جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ جس ڈاکٹر نے بات لکھی ہے اس نے اپنے ملک کے تجربے کے لحاظ سے ایک مریض کا تعارف کرانے کی کوشش کی ہے وہی تعارف مختلف رنگ اختیار کر لیتا ہے لیکن ہوتا بنیادی طور پر وہی ہے یعنی قد کا جہاں تک تعلق ہے جو بچہ جلد جلد بڑھے اور لمبا ہونا شروع ہو جائے اس کی جلد میں کمزوری کیسا احساس ہو جس کو کہتے ہیں نا فیر فیر کلر وہ عام فیر کلر نہیں ہے بلکہ جلد میں کمزوری کی وجہ سے رنگ کی تیزی کم ہو جائے بال پتلے اور ملائم بعض دفعہ تو ویسے اچھی کانسٹیوشن کے بھی ہوتے ہیں وہ بالوں کی ذاتی خوبصورتی ہے بعضوں کے بال زیادہ سخت ہوتے ہیں لیکن ویسے کمزور ہوتے ہیں لیکن یہاں جو بال بیان کیا جاتے ہیں اس سے مراد ہے اس مریض کی کانسٹیوشن کی نزاکت بالوں میں بھی داخل ہو گئی ہے اور ایسے مریض کی ہڈیاں تیز بڑھتی ہیں مگر کمزور ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں فاس فورس کا مزاج فاس فورس کا مریض اگر جسمانی طور پر بیان کیا جائے تو اس سے ملتا جوتا ہوگا لیکن اس کا ہرگر یہ مطلب نہیں کہ فاس فورس صرف ان مریضوں میں کام آتا ہے مراد یہ ہے کہ اگر کسی ایسے مریض سے واسطہ ہو اور اس کی ذہنی علامتیں اور دیگر علامتیں بھی فاس فورس سے مشابہ ہوں تو فاس فورس اس کی مستقل دوا ہے اس کی کانسٹیوشنل دوا یعنی اس کی جسمانی بناوٹ کی دوا فاس فورس سے ہے اور عام طور پر اس کی ہر بیماری میں فاس فورس کچھ نہ کچھ نیک اثر ضرور دکھائے گا کیونکہ جسم کی بنیادی کمزوری ایسی ہے گویا اس کو فاس فورس کا زہر دیا گیا تھا تو اس لیے مزاج نوٹ کرنا یہ بڑا ضروری ہے